موسیقی 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 اور انڈیا اور انڈیا کی جو کانفرنٹیشن ہے وہ ایک دوسرے کے مدر مقابل جو کھڑے ہیں وہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کی کہنے پہ دستان اور چینہ کی کوئی جنگ ہو جائے گی لیکن یہ دو سوپر پاورز ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک کھاڑے میں دو پہلوان ہیں وہ لڑائی کوئی نہیں کر رہے لیکن اپنے مسئل دکھا کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں تو یہ چلتا رہے گا افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے دیکھیں دو ہزار گیارہ کی انہوں نے ایک دیڈ دی ہے ابھی کنفارم نہیں ہے میرے خیال میں اگلے چھے مہینے اور ایک سال جو ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے اگر طالبان جو ہے ان کو ایسا پسپا کرنے میں کامیاب ہوئے تو شاید یہ لمبا رہیں نہ تو میرے خیال میں دو ہزار گیارہ تک چلے جائیں گے اس صورت میں مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ بجائے انڈیا اور چائنہ کے ان کو پاکستانی فوج سے ہی ہاتھ ملانا پڑے گا اور یہ ست کام جو ہیں اس کو صدھارنے کے خاصے ان پر چھوڑ کے جانے پڑیں گے جنرل صاحب آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں سنی کہ امریکنز کا ویڈرال کب تک ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے بعد ہمارے اس خطے میں امن کا کوئی صورت نظر آ رہی ہے آپ کا امریکہ جو ہے ویڈرال تو ضرور کرے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ واقعی میں اٹھارہ مہینے کے بعد ویڈرال شروع کرے گا انقلہ شروع کرے گا یا دیکھے گا کہ کیا حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک منمم جو ہے استحقام تو وہ ضرور لائیں گے جب تک افغانستان میں ویسے نہیں ہوگا ان کے لیے اور پاکستان کے اور ساری دنیا کے لیے ایک قسم کا خطرہ تو ہوگا لیکن باتچیت کا سلسلہ جو ہے وہ تو ان کو کسی صورت میں کرنا پڑے گا اس لیے کہ جب چھوڑیں گے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کارزائی حکومت جو ہے اس قابل ہوگی کہ تمام جتنے بھی جنگ جو خوتیں ہیں خاص طور سے طالبان جو ہیں وہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی سارا ان کا مقصد یہ ہے اس وقت جو انہوں نے اپنی فوج بھی وہاں تعداد بہت بڑا رہے ہیں اور یہ مقصد ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تاکہ یہ باتچیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ وہاں سے انقلا کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اوبجیکٹ ہوگا اور دیکھیں گے کہ اگر یہ اس میں بالکل ہی فیل ہو گئے تو زیادہ تر پھر وہ کاؤنٹر ٹیرورزم کے اوپر دار انحصار کریں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر چلے تو جائیں گے افغانستان سے صرف کچھ جگہوں پر شاید وہ اپنا ہولڈ رکھیں اس کے علاوہ ڈرون اٹیکس اور دوسرے ویپن سسٹم سے اور اپنی انٹیلیجنس سے یا دوسرے ممالک کی مدد سے پاکستان کا خاص طور سے شاید وہ سمجھیں کہ افغانستان کے حالات کو کنٹرول میں رکھیں جنرل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک یہ ڈرون حملے ختم نہیں ہوتے تو ہمارے لوگوں میں جو ریاکشن پیدا ہو رہا ہے ان کی وجہ سے وہ کیسے ختم ہوگا جہاں یہ بہت ضروری ہے دو تین مجوہات کی بنا پر ایک تو اخلاقی ہے ایک قانونی ہے اور چونکہ یہ بین الاقوامی لحاظ سے بلکل ہی غلط چیز ہے ہماری جو خودمختاری ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے دوسری طرف اگر امریکہ ہمارا اتحادی ہے تو وہ کس طریقے سے ایک اتحادی کے خلاف جو ہے اس کے ملک پر اس قسم کے حملے کرتا ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب تک پاکستان اپنے علاقوں پر کنٹرول حاصل نہیں کرتا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ خودمختاری کا جو تصور ہے وہ وہ اس کو یہ اس کا ایک بہانہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا خود ہی وہاں کنٹرول نہیں ہے آپ کی حکومت کی حکمرانی نہیں ہے وہاں کسی قسم کی تو پھر آپ کس مو سے یہ کہتے ہیں اور ایک لحاظ سے فوجی لحاظ سے یعنی ٹیکٹیکل لیول پر اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے جیسے آپ نے کہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ایک طریقے سے پاکستان کے لوگ جو ہیں مشتعل ہوتے ہیں انٹی امریکنزم بڑھتی ہے تو اگر تھوڑے بہت ٹیکٹیکل فائدہ بھی ہو تو اگر آپ جامع تاریخے سے دیکھیں تو یہ لگے گا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدے کم ہیں اور ان کو چاہیے کہ پاکستان سے آپریشنل لیول پر بھی اور انٹیلیجنس لیول پر بھی یہ بالکل تعبون کریں تاکہ اگر پاکستان چاہے کہ وہ ڈرونز کا استعمال کیا جائے تو پھر پاکستان کی بالکل شمولیت سے پھر ڈرونز استعمال ہوں بغیر اس کی شمولیت کے استعمال کرنا پاکستان کے لیے بہت ہی مزر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ پوری جو جنگ ہے یہ ان لوگوں کے خلاف اس میں ایک قسم کا بڑا سخت رکاوٹ ہے جی جنرل صاحب we have to take a break اور break کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر طالبان کی فنڈنگ کے اندر direct raw کی involvement کے کوئی proofs نہیں ملے لیکن اس کے باوجود افغانستان میں انڈین پریزنس بہت سٹرونگ ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے حسن اسکری صاحب ہمارے ساتھ رہے گا